پی ٹی آئی کارکن کو اسپتال لانے والے کون تھے مردہ حالت میں اسپتال لانے والوں کی تصاویر سامنے آ گئیں کالے ڈالے میں سوار دو افراد بلال علی کو اسپتال لے کر آئے اسپتال کی امیجنسی کے باہر سٹیشر پر بلال کو ڈالا ڈاکٹرز نے چیک کرتے ہی بلال کی موت کی تصدیق کر دی موت کا پتہ چلتے ہی دونوں افراد اسپتال سے فرار ہو گئے دونوں افراد کون تھے موت کیسے ہوئی آئی جی پنجاب نے افیکٹ فائننگ کمیٹی بنا دی تین دن میں ریپورٹ مانگ لی کمیٹی تصادم کی وجہات سمیت سات سوالوں کے جواد تلاش کرے گی ادھر بلال کی پوسٹ موٹم ریپورٹ سامنے آ گئی موت سر پر گہری چوٹ آنے سے ہوئی میو اسپتال کی اتدائی پوسٹ موٹم ریپورٹ کے مطابق بلال علی کے سر پر گہری چوٹ کا زخم پایا گیا حتم ریپورٹ جنرل اسپتال انتظامیات جاری کرے گی ملال کی نماز جنازہ بابا گراؤنڈ میں ادا آزم سواتی، فروخ عبیب، شفقت محمود، اجاز چوہدری، حماد ازر سمیت پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی شرکت سپردخواہ کر دیا گیا پیچھائی کارکن کی ہلاکت کا مقدمہ عمران خان کے خلاف ہی کٹ گیا تھانہ ریس کورس لاخورڈ نے عمران خان اور دیگر اہنماؤں کو نامزد کر دیا ڈی ایس پی کی مدعیت میں درج مقدمے میں کہا گیا حجوم نے جان سے مارنے کی نیت سے حملہ کیا پولیس کو شیلنگ کرنا پڑی اسی دوران پیچھائی کارکن جانبھاک اور متعدد زخمی ہوئے کارکنوں کے تشدد سے تیرہ پولیس اہلکار اور افسران بھی زخمی ہوئے مقدمے میں دفعہ ایک سو چوالیس کے خیلہ فرضی پولیس پر حملہ سرک بلوک کرنے اور دیشتگردی کی دفاع شامل تحریک انصاف کے بھی اندراج مقدمہ کی درخواستے دی تھانہ ریز کورس میں دی گئی درخواست میں سب انسپیکٹر اور دیگر منامزد کیا گیا پیچھائی رانوما حسان نیازی کے مطابق پولیس نے جائری نمبر تک نہیں دیا اگر ایف آئی آر درج نہ کی گئی تو عدالت سے رجوع کریں گے مٹھی بھر گمراہ اناصر بلوچستان کے عوام کے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتے آرمی چیف جنرل آسیب و نیر کہتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام اور مصلحہ فواج امن و خوشحالی کو یقینی بنانے کیلئے پوراست میں آرمی چیف جنرل آسیب و نیر کا دورہ کوادر آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال آپریشنل تیاریوں سی پیک سیکیورٹی اور محفوظ پاہل کے یقینی بنانے کی کوششوں پر بریفنگ دی گئے سپاس آلار کی مقامی افراد اور منتخب نمائدوں سے بھی ملاقات شمالی وزرستان کے زلاد اتاخل میں فورسز کا کلیرنس آپریشن مزید تین دہشتگردوں کو انجام تک پہنچا دیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرٹھ مارچ کو انٹیلیشنس بیسٹ آپریشن ہوا اس دوران چھے دہشتگرد ہلاک ہوئے آپریشن کے بعد علاقہ کلیر مرنے والے دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولا بارود برامت پی ٹی آئی کا بیورکریسی سے لیے آروز پر عدم اعتماد عدلیہ سے آروز لینے کا مطالبہ الیکشن کمیشن سے ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی تحریک انصاف وفق نے کہا بیورکریسی غیر جانبدار انتخابات نہیں کروا سکتی نگران حکومت پنجاب بیورکریسی کے آروز پر اثر انداز ہوگی الیکشن کمیشن نے کہا عدلیہ سے آروز لینے کی کوشش کی لاہور ہائی کورٹ نے جیڈیشل افسران دینے سے معذرت کی الیکشن کمیشن کے پاس بیورکریسی سے آروز لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں آروز کی تائناتی مزید التوا میں جالنے سے الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا الیکشن کی تاریخ نہ دی تو سپریم کورٹ میں توہین عدالت درخواستائر کریں گے اپنے خدشات اور تخافظات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیئے لاہور میں جو کچھ ہوا سب نے دیکھا ہمارا کارکن مارا گیا اور ہم ہی پر مقدمہ بنا دیا گیا الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے فواری دس ارب روپے مانک لیے وزارت خزارہ نے جواب دیا الیکشن کے لیے فرنز دینے سے کبھی انکار نہیں کیا دونوں صوبوں میں الیکشن پر اخراجات کا تخمینا اب پندرہ ارب روپے ہے سیکرٹری خزارہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کریں گے خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات کب ہوں گے الیکشن کمیشن نے گورنر کے پی کو چودہ مارچ کو مدو کر لیا گورنر ہاؤس پہ شاور کو الیکشن کمیشن کا خط موصول صوبے میں انتخابی تاریخ سے متعلق حتمی مشاورت ہوگی توشہ خانہ فیصلے پر احتجا جس سامباد ہائی کوچ کا عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم اکیس مارچ تک زمانت منظور آج کی حاضی سے ستسنا بھی دے دیا گیا خانہ سنگجانی میں درج مقدمے کی بھی انصداد درشک کر دیا دالت میں سمات عمران خان کے بوری زمانت میں اکیس مارچ تک توسی ویجلنگ پر پیشی کی درخواستوں کی بھی سمات اسلامباد اور لاہور ہائی کوچ کا حکومت کو نوٹس اسلامباد ہائی کوچ نے کیس کی سمات پندرہ مارچ تک ملتوی کر دی لاہور ہائی کوچ میں بھی مزید سمات پیر کو ہوگی عمران خان کی کوئٹا سے بھی پناک آپ نے سمانت وارنٹ نکل آئے اداروں کے خلاف حرصہ سرائی کا کیس جڈیشن مجسٹریٹ کوئٹا نے پناک آپ نے سمانت وارنٹ شاری کیے عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکومت موسیقی